سامین محترم گنڈ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا بلکہ کھایا ہوگا اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید پاکستان بر میں یہ میٹی سوگات بہت عام ہے جس کا استعمال روٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے چاول بھی بنائے جاتے ہیں اس کی تیاری گننے سے ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ریفائن نہیں ہوتی اکثر اسے سوپر فوڈ سویٹنر بھی کہا جاتا ہے جسے تھوش شکل کے ساتھ سیال شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیا گڑ عام چینی کا بہتر متبادل ہے سفیر چینی کے مقابلے میں گڑ میں زیادہ غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں کیونکہ اسے ریفائن نہیں کیا جاتا اور سو گرام گڑ میں تین سو تریاسی کیلوریز پیسٹ سے پچاسی گرام سکروز یا شکر دس سے پندرہ گرام فریکٹوس اور گولیکوس سفر اشاریہ چار گرام پروٹیٹ سفر اشاریہ ایک گرام چکنائی یارہ میلی گرام آئرن روزانہ درکار مقدار کا تقریباً اکسٹھ فیصد ستر سے نوے میلی گرام میگنیشم روزانہ کی درکار مقدار کا تقریباً بیس فیصد حصہ دس سو پچاس میلی گرام پوٹاشیم روزانہ درکار مقدار کا تقریباً تیس فیصد اور سفر اشاریہ دو سے سفر اشاریہ پانچ گرام میگنیش روزانہ درکار مقدار کا تقریباً دس سے بیس فیصد حصہ جسم کو ملتا ہے مگر یہ حیاء رہے کہ سو گرام بہت زیادہ تصور کی جا سکتی ہے اور ایک کھانے کے چمچ یا بیس گرام مقدار کھانا ہی بہتر ہے اس کے علاوہ گڑ میں کچھ مقدار میں بی ویٹامینز، منرلز، باشمول، کیلشیم، انزنگ، فاسفورس اور کاپر بھی موجود ہوتے ہیں سفید چینی کے مقابلے میں گڑ زیادہ غزائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار کا استعمال بہت زیادہ کولیریز جزوے بدن بنانے کا باعث بنتا ہے یعنی غزائی اجزاء کے حصول کے لیے زیادہ مقدار میں گڑ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی غزائی اجزاء کے حصول کے لیے اچھا ذریعہ نہیں مگر گڑ چینی کے مقابلے میں کیمیائی طور پر زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کو حضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے جبکہ ریفائن چینی کی طرح فوری توانائی کا اخراج بھی نہیں ہوتا جس کے باعث یہ جسم کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر گڑ چینی کی مقابلے میں کیمیائی طور پر زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کو حضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے یعنی گڑ چینی کا تھوڑا بہتر متبادل ہے مگر ہے یہ بھی شکر کی ایک قسم تو موتدل مقدار میں کھانا ہی بہتر ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ گڑ کھانے کے فوائد کیا ہیں چینی کے برعکس گڑ ویٹامینز اور منرل سے بربور ہوتا ہے جو متوازن گزا کا اے مجزو ہے دو ہزار ساتھ میں ایک تحقیقی تجربے میں یہ بتایا گیا کہ گڑ کھانے سے زیابتیس میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اسی طرح محققین کے حیال میں اس میں موجود مگنیشم احسابی نظام کے افعال کو بہتر بناتا ہے جبکہ آئیرن کی زیادہ مقدار سے ہون کی کمی میں تحفظ مل سکتا ہے دو ہزار بانہ کے ایک تحقیقی تجربے میں دریافت کیا گیا کہ گڑ کھانے سے مدافعاتی نظام مضبوط ہو سکتا ہے زیابتیس اور فشار ہون کا حطرہ کم ہو سکتا ہے مگر اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے ایک حالیہ تجربے میں بتایا گیا کہ گڑ کو کھانا معمول بنانا حازمے کے لیے مددگار جگر اور ہون کی صفائی پیپڑوں کی بیماری کا علاج قبض سے نجات جسمانی توانائی میں اضافہ تناؤں میں کمی انٹی آکسیڈنٹس فوائد پہنچاتا ہے مگر ان داؤں کے حوالے سے شواید کی گمی ہے اور تزدیق کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے آئیے اب گڑ سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا اوپر درج کیا جا چکا ہے کہ گڑ شکر کی ہی ایک قسم ہے اور اس کے بہت زیادہ استعمال کو طبی مہرین نے مٹاپے اور دل کی شریانوں کے امراض زیابتیس جگر پر چڑھ بھی چڑھنے کے امراض دماغی تنزلی اور کچھ اقسام کی کینسر سے منسلک کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہر قسم کے میٹھے کو محتدل مقدار میں کھائیں اور دن بر میں مجموعی کیلوریز کا دس فیصد سے بھی کم حصہ میٹھے پر مبنی ہونا چاہیے سامین محترم یہ تھی مختصر سی معلوماتی ویڈیو گڑ کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ